اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پرگرام صبح ہدایت لے کر میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں شروع اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین عزمالی جعفری آپ کو پرگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل کرام صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنچتن پاک کے ساتھ خیلیت سے ہوں گے جی آج نو ربیو ثانی ہے دس فروری اور پیر کا دن ہے مجھے امید ہے جہاں بھی ہمارے ہدایت فیملی میمبرز یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں خیر و آفیت سے ہوں گے اور خصوصی طور پہ ہمارے جو ایشین ویورز ہیں انڈیا پاکستان میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ آج کا ہمارے یہ پروگرام کیونکہ وہیں پہ حالات جو طالبان سے مطالق مذاقرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی اور یہاں پر جو یوکے کے ناظرین سکائی ٹی وی پہ ہمارے آوی تک چینل میس کر رہے ہیں تو کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد حموم تک اسی ذریعے کے پہنچیں فیلحال وقتی طور پہ وہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور موبائل فونز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور دیگر ممالک میں امریکہ کینیڈا جہاں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے ہم انہیں خوش آمدیت کہیں گے صبح ہدایت کا آغاز ہوتا ہے دعا سے اور دعا کے بعد جانیں گے آج کی سنہری بات سواب کمائیے سیگمنٹ ہوگا اس میں قصیدہ پیش کر جائے گا اوقات نماز بتائے جائیں گے چھوٹی نیکی بڑا سواب سیگمنٹ ہے خبریں آج کا اخبار جو ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے بعد پھر فائدے کی بات ہے جو ایک چلتے ہوئے بریک پر جانے سے پہلے ایک بات ہوگی اور پھر تصویر بولتی ہے ایک ہم آپ کو تصویر بھی دکھائیں گے ایک خوبصورت میسیج ہوتا ہے جس میں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے اور اسی کو ہم کنٹینو رکھیں گے مذاکرات کا کھیل اب بھی جاری ہے اس پر ہمارے ویورز کی کیا رائے ہے آیا یہ مذاکرات پاکستان کے اور ہمارے وہاں پر جو بھی پاکستانی رہنے والے ان کے مفاد میں ہیں یا نہیں تو اس پر بھی آپ ضرور شامل ہوئے گا تو یہ پروگرام ہے اور مجھے امید ہے بڑھ چڑھ کے آپ شامل ہوں گے اور صبح ادایت میں ہمارا کچھ دنوں سے فارمیٹ یہی ہے تبدیلی تھوڑی سی اس لیے لانے پڑ رہی ہے کیونکہ یوکے کے جو ناظرین ہواست ابھی فیلال ہم سے جدہ ہیں تو کوشش ہے کہ ان کو بھی جب ہواپس لائیں تو پھر مل کے ایک بار پھر وہ تمام جو ٹوپکس ہیں تمام جو اہم ایشوز ہیں اگر وہ مس بھی کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہم دورائیں گے بھی تو یہ اتنا مقصد تھا بات اس کو کنٹیلو رکھنے کا اب جانتے ہیں آج کی سنائری بہت شکریہ فاروق بھائی جی ناظرین آج کی سنائری بات میں ہم آپ کے ساتھ بہت سورت کوشش کریں گے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا آپ فرماتے ہیں جو تیرے سامنے تیرے عیب بیان کرے جو تیرے سامنے تیرے عیب بیان کرے وہ تیری غیر حاضری میں تیری حفاظت پازداری کرے گا اور جو تیرے سامنے تجھ سے فریب کاری کرے اور تجھے تیرے عیب بتائے وہ تیری غیر حاضری میں تیری عیب جوئی کرے گا اور تجھے تیرے عیب نہ بتائے وہ تیری غیر حاضری میں تیری عیب جوئی کرے گا ناظرین بہت خوبصورت کال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے موہ پہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت اچھے سے پیش آتے ہیں یعنی کہ جس طرح سے مولا فرما رہے ہیں کہ دل میں ان کے لیے ہمارے لیے ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی اچھا ہی نہیں ہوتی وہ فریبکار ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جدر ہم جاتے ہیں ہمارے پیچھے جو ہے وہ ہماری ایپ جو ہی کرنے میں لگ جاتے ہیں اور وہی شخص آپ کا سچا دوست ہے آپ کا مخلص دوست ہے کہ جو آپ کے موہ پہ بتائیں کہ جی آپ میں یہ پرابلم ہے آپ اس کو ٹھیک کر لو جو شخص آپ کے موہ پہ آپ کی ایپ جو ہی کرے گا مولا اے کائناتھ فرماتے ہیں وہ پیٹ پیچھے جو ہے وہ آپ کی پاسداری کرے گا وہ پیٹ پیچھے جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا یہ ہے سناری بات بڑھتے ہیں فاروق فرکی جانب بہت شکریہ بہترین سناری بات ناظرین آپ نے سنی نماز ٹائمنگ جو آج لندن میں زورین کے وقت ہے بارہ بچ کر اٹھارہ منٹ مغربین پانچ بچ کر بائیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا پانچ بچ کر اٹھاریس منٹ پر آج زورین کے وقت لندن میں بارہ بچ کر اٹھارہ منٹ ہے مغربین پانچ بچ کر بائیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ پانچ بچ کر اٹھاریس منٹ پر آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں سواب کمائی سیگمنٹ ہے ایک قصیدہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں